آؤٹگوئنگ چیف جسٹس صاحب ہے جو ایک سٹروک کھیلنے والے ہیں میرے خواہد سے کل کی تاریخ میں کل کی تاریخ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے آپ مجھ سے سیریسٹی سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو لگا ہے میں مزا ہم ہونے رہے ہیں بھائی جن پوری دنیا دیکھ رہی ہے اچھا تو دیکھیں جی آپ کو میرے سوال سے لگا کہ میں مزاقی رہوں ہاں مجھے ہی لگا کہ آپ کے سوال سے مزاقی ہو رہا ہے کیونکہ اچھا تو دیکھیں سٹریٹ بلنٹ اور آنسٹ آباؤوٹڈ نہ تو الیکٹڈ گورنٹس نہ سیلیکٹڈ گورنٹس اور نہ کرٹیکر گورنٹس کا یہ اقدام ہے یہ بہت سمپل سا سین ہے اس میں ایک دعاندار اماندار ویجنری سپا سالار نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اس پرابلم کو پاکستان کی اور اپنے ویجن کے حساب سے ڈی جی آئی سائی کو انہوں نے اپنی کمانڈ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن پلان کیا اور بہت سموٹلی اور سمارٹلی ڈی جی سی نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور ارتالیس گھنٹے میں بیس پچیس روپے کا فرق لے آئے ہیں آج کے دن تک جس سے اربو روپے کا پاکستانی قوم کو فائدہ ہوا ہے let's make it very simple and sweet and let's not make people confused آپ اس کا کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے نگران گورنٹ کو اگر کسی کا کریڈٹ بنے گا اس کو دیں گے جس کا نہیں بنے گا اس کو لدھاریں گے وہاں آپ کی جو آٹے اور چینی پر کریکڈ ڈاؤن کیا ہے نون پولٹیکل فورس ایف سی نے کیا زبردست کام کیا سندھ میں جو کریکڈ ڈاؤن کیا سمگلنگ کا اس میں ڈی جی رینجرز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا نون پولٹیکل فورس اگین دو ایسا پیراملٹری فورس بٹ ای نون پولٹیکل فورس جس میں پولٹیکل انٹیفیرنس اور انفلس نہیں ہے جہاں پولٹیکل جمہوریت کا جنازہ لے کے ہم ان لیڈرز کو لے کے چلیں گا اٹھارا وہاں تباہی ہی ہے ملکی کیونکہ جو پاکستان کی قوم کو چیز چاہیے روٹی کپڑا مکان ہسپتال سکول کالج ان سب کی فیکٹریان جمہوریت اور آئین اور قانون کے نام پہ ان سارے اٹھارا لیڈرز نے فیکٹریان بنائی ہیں چینی کی فیکٹریان ان کی تیل کی فیکٹریان ان کی آٹے کی فیکٹریان ان کی چاول رکھنے کے گدام ان کے پیسے چوری کرنے گدام ان کے ملک دشمنی کے بیانات ان کے ادلیہ پیٹیک ان کے فوج پوالیاں دینے کے اقدامات ان کے یہ ہے آپ کا جمہوری آئینی قانونی پاکستان کی اصلیت اچھا یہ ٹھیک ہے آپ جمہوری مطلب ان لیڈرز کو آپ برا بلا کہیں ایسا لگا آپ جمہوریت کو برا بلا کہنا ہے جمہوریت کو برا بلا کہنا ہے پی ٹی ایم کے بارے میں کیا ہے ہم جانتے ہیں یہ نگران گورنمنٹ چلیں تو ہم نے ایک ڈالر کے والے سے بات کری لے نا ویسے جنرلی سپیکنگ آپ کا کیا اپنی ان اس نگران گورنمنٹ کے بارے میں جنرلی سپیکنگ دیکھیں بادامی صاحب جو اگر آپ اس سے فیڈرل کی بات کریں گے جس فیڈرل کابنیٹ کے بات کریں گے تو فیڈرل کابنیٹ کے اندر آئی بوڈ سے کہ اسی فیصد لوگ صاف ہیں دامند ان کا کلین ہے اچھے فیسز ہیں یوزیلی آپ ایسے لوگوں کا رشتہ ڈھونڈتے کہ آپ کو صاف سے اترے اچھی شخصیت کے لوگ مل جائیں اور پھر آپ گھر دماز رکھتے تاکہ آپ کو گاڑی دے پیسے دے وہ بیٹی کو بھی خوش رکھتے سسرال کو بھی خوش رکھتے بائی ان لاج کم اوپیش لیکن ادر وائز اوورال اگر آپ بیٹی پرشنگ کو دیکھیں گے تو بڑا انٹریسنگ کاملی جس طرح ایک آئیڈیل رشتہ جن میں ملیں اس طرح کے آپ کو ایٹی پرشنگ رہا رہے ہیں آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے تو سندھ کے بارے میں بتائیے کہ سندھ کابینہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ویسے دیکھیں جی ابھی تک تو اس میں کچھ دام بہتر ہیں اور ریلیٹیوی لیکن وہ جو سسٹم چلانے والے ہیں انہی کے سسٹم کے دوست وہ وہ آپ کی شکل کے حقے کہ میری شکل بیٹھ گئی ہے تو ایم نوٹ کوائیٹ پوشت اور ابلائیجڈ سیم گوز فر پنجاب سیم گوز فر کے پی سیم گوز فر سندھ میں تو کچھ پک رہا ہے کیا سندھ میں سندھ میں تھوڑی بہت کاروائین حظر آتی ہیں فارا دنگا چھاپا پڑ گیا میں وہ فیک نیوز کی بات نہیں کر رہا کہ سیاز شہازیاں مریض ہے بھاگی گھر پر چھاپا پڑا دیکھیں بادامی صاحب یوزیلی تو ای سی ایل پہ نام بندے کا تب آتا ہے جب وہ بل سے نکل چکا ہوتا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے ٹھیک ہے جی اور ہم تو صرف کانفرنسیف چیف کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اماندار دیانتدار سپوٹلیس آدمی ہیں اور ہمارا دوسرا سائٹ دیکھنے کی جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہے جو ایک سٹروک کھیلنے والے ہیں میرے خاص سے کل کی تاریخ میں کل کی تاریخ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اور جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں آپ نیاب ترامیم کے تناظر میں کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں نیاب ترامیم کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیسز کھل جائیں گے خواہشات کا ملبہ گر جائے گا اور جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں فائز عیسیٰ صاحب ان کے لیے جو بیانیاں بنایا ہے پلٹیکل پارٹیز نے کہ وہ فرمائشی ہی ہماری جو خواہشات ہیں ان پر پورا ہوتریں گے تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ہی اپرائٹ اماندار بلنٹ اور دلیر فرنٹ فوٹ پر کھیلنے والے قانون کی اندر رہنے والے انسان ہیں ان کا توقع صرف اللہ کے اوپر ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم کو کسی صورت مایوس نہیں کریں گے یہ میری کنوچن ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ اس لئے کراؤ نو نومبر سے پہلے پہلے پھر بھی آپ کے ان کے بارے میں یہی رائے رہی گی آپ اور تعریف کریں گے کہ زبردست آدمی ہے وہ تو دونوں کہہ سکتے ہیں جی سر وہ تو دونوں کہہ سکتے ہیں جانے والے بھی کہہ سکتے ہیں اور آنے والے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آنے والے یہ کہہ دیں تو آپ کی پھر بھی یہی رائے رہی گی ان کے بارے میں میری رائے دیکھیں بہدامی صاحب میری رائے جو ہے وہ بدلتی رہی ہے جو میں پہلے دینے ایک اپیرین فارم کرنے تو اسی اپیرین میں رہتا ہوں دیکھیں بہدامی صاحب ہمارا ایشیو کیا ہے ساکر نسار صاحب ان کے بارے میں رائے ویسے کیا ہے ایسی میں ایک زمنی سوال دیکھیں میری بات سنے میری وزارت میں ساکر نسار صاحب نے پاکستان کو بڑے بڑے آڈرز سے بچایا ہے اور میری وزارت اس لئے پرفارم کر سکی ہے اور کافی حد تک میری وزارت میں جو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے وہ ان کے ڈیسین میں باقی انہوں نے آگے کیا کیا اور وہ ڈیم کدھر تک پہنچا ہے جو اس کے بارے میں کچھ چونکہ آپ کی وزارت بھی تھی ان کی خواہش بھی تھی گلدستے بھی دے رہے تھا سر ڈیم تو پھر ڈیم ہی کر دے اب تو ڈیم کا ڈیم ہے وہ تو ساکر نسار صاحب کی وزارت بھی ڈیم ہے اس کا آپ کہنے ڈیم کر دے میرا ایشو یہ ہے اب پارٹیز کا ایشو نہیں ہے یہ جو جمہوری لیڈرز ہیں اٹھارہ پارٹیاں نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئے کاف لیگ ایم کیو ایم فلانا دماغ کا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیڈرز کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا پاکستان نے جان چھڑانے کا ٹائم آ گیا ہے